خندق علی جانگیچ امر بن عبدالغدنو قینات عمیر نے واصل جہنم کیتا عربیچ تین بہادر تاریخ علیہ نے لکھے پہلا بہادر ابو جیل خدا استعلانت کرے دوجہ بہادر عمر بن عبدالغد خدا استعلانت کرے تاریخ عرب نے جڑا تیسوہ بہادر لکھیا ادھا نائے حرملہ بن قائل کی کی نائے ابو جیل عمر بن عبدالغد حرملہ بن قائل اچھا مزیدی بات ہے کہ جڑا تاریخ عرب نے پہلا بہادر لکھیا ہے نا ابو جیل حسن و حسنین دے نانے مارے آگا آئے 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 شیر علی صدا ایمان ہے صدا عقیدہ ہے کہ کسے بھی صفت ہے نبیان دے سلطان تو وعد ہے ہی کوئی چاہے حسن ہوئے چاہے بہادری ہوئے چاہے علم ہوئے نبیان دے سلطان دا سانی میرا پتر ہے بابا جی کائنات چھے ہی کوئی سرکار مارے ہیں ابو جیل تاریخ عرب نے نبیان دے سلطان نو بہادر نہیں لکھیا اور مزیدی بات ہے کہ سرکار پوری زندگی ہے ایک تیر چلایا اللہ پیاد ہے تو نہیں چلایا میں خود خالق چلایا آئے 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 واہ بھائی واہ تاریخ عرب نے دوسرا بہادر عمر بن عبدالعود نے لکھیا کہ دوجہ بہادر کھونے ایک اڑوہ بہادر بڑھا ہی ہے جہ دوں ابو جیل نو پتہ لگا نا جنگہ اس تو پہلے اسلام نہیں ہو دو ترہے ہو چکی ہیں اور قینات دے ہمید دسانی کوئی نہیں عمر بن عبدالعود بھی جانا دے یہ آدھ رات لے مقتصر جہاں کافلہ لے کہ ابو جیل عمر بن عبدالعود دے دروازے تکیے انہیں اس اٹھوں کھڑکی کھلی ہوئی تاریخ دالعود سے ایک اکلاس دعا تھا زامن اس اٹھوں ڈٹھا بھی تھلے ابو جیل آیا ہے انہوں پتہ لگ گیاں بھی اے میں نے انہوں تیار کرنا ہے اب بہنس دے بابے نہ لڑن واستے ایسا اپنے بیوی نو آکھا ابھی کتن دروازہ نہیں کھول گیا بہر جانا ہی نہیں یہ گیا تھے میں نے کسی طریقے نہ لوا لکے علید مقابلہ چلے ایسا اس لئے اس ابو جیل نے باروں کھلو کے ایک تانہ ماریا ایسا کیا تو بہادرتا ہے لیکن عرب جڑ ہے اے مشہور ہے میں مان نوازی چھے کہ تو میری تھوڑی جی خدمت بھی نہیں کر سکتا تانہ مارے اس رضبیوین جا کے بھی ہون دروازہ کھول دے اے اندر آیا سمجھا پو جا کے کھنات دے امیر دے مقابلہ چلے امر بن عبدالل تاریخ عرب نے اسنو بہادر لکھ دیتا اسنو ماریا کہیں عباس دے باپے اور ایسی کاری ضرب ماری ہے نا سرکارنا کتاباں پڑھ کے ویک ہو سرکار نے اسنو ضرب ماری نبی اندر سلطان نے فرمایا میرے بہران لی دی اے جڑی ہک ضرب سکلین دیا یہ باتنا تو بہت گئی ایسی پرفیکٹ ضرب لگی بھی ہے تعلق انو لگی تگوزر گئی تے ایسا کیا جی وار کرو سرکارا کیا قدم چاہا تے طالب زین اس قدم چاہا ادھا اس پاس سے تے ادھا اس پاس سے اے سرکار دی ایسی ضرب تیسرا بہادر غرملہ بن قائد جس نے شہزادہ علیہ سگر نو تیر ماہ تاریخ عرب نے اسنو بڑا بڑا بہادر لکھے انو کہیں ماریا اسنو علی تے نوکر ماریا یہ تاریخ دی ستم زریفی ہے کہ نہ پاک محمد دا نا لکھے ہیں نہ کہناد امیر دا نا لکھے ہیں نہ امیر مختار دا نا لکھے ہیں جیڑا مراہ بیٹھے ہیں علی دے ہتھوں ہون کوئی ایسا بندہ تلاش کریے جیڑا بہادر بھی ہووے تو جو ہے جیڑا بہادر بھی ہووے ایسا دے وسیب دا بھی نہ ہووے تے جائیں علی نوکی دائیں لڑ دیاں بھی نہ دٹھا ہووے آئے 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 جیس علی نوکی دائیں لڑ دیاں بلکل نہ دٹھا ہووے میں ایک ملنگ دی داستان سنا رہے ہیں علی نوکی دائیں لڑ دیاں نہ دٹھا اور یاد رکھو سلمان مقداد ابو زر کمبر یہ بھی ملنگ ہیں جو میں توسی ملنگ ہو لیکن انزا اپنا مقام ہے توڑا ایک اپنا مقام ہے اور جڑی ملنگ دی ریاضت تے بابا جی اس نے کوئی عبادت رہ لی نہیں سکتی اکتبرہ پھر گلی گلی بزار بزار علی حق کے نا اے نا اپنا بزار ویکھنے علام اور نا دشمن دا ویکھنے نا اپنا بوا ویکھنے نا دشمن دا ویکھنے اور ایک اور بات تے جڑا ملنگیں یہ ڈپلومیٹک نہیں ہیں بھئی ایتھ نعرہ مارنا چاہی دیتے ایتھ نہیں مارنا چاہی دیتے بین رب کعبہ دیکھ سمیوں ملنگیں نہیں جڑا علام ویکھ کے گلی جڑا نعرہ مارے ملنگیں نہیں علام نہیں ویکھنا تے نعرہ جاندہ کروں کینہ سر جوڑے بھی ایسا بہادر ویکھو جڑا بہادر بھی ہوئے جائے علینوں کی دیں لڑ دیا نا دیتھو انہ چھو بندہ ایک سے آنا آئی اُسا کیا جی ہب بشتہ باد سائے اُس دہ بھتری جائے نام اُس دہ فتح اُسا کیا بہادر اتنے بھی ایک ہزار بندے نلک اللہ لڑ دے لیکن مزیدی بات تے اُسا علینوں کی دیں لڑ دیا نہیں دیتھا آئے 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 مولانو کی دیں لڑ دیا اُس نہیں دیتھا اِس سے کہا پھر چلو ایک مختصر جائے کافلہ لے کے ای آگئے حب بش حب بشتے باد ساکول اُس سے کہا کیویں آئے ہو اُس سے کہا جی غرض لے آئیے ساڑھے کل ساڑھنا ایک دشمنے نا اُدہ محمد خدا استعلانت نا اُس دا کیے محمد اچھا اڈہ دشمن کیویں جی اُن نوازیہ دین لے کے آگئے وہ ادھے اللہ حیث نظر نہیں آندہ اللہ ہتھ نہیں رکھ دا لیکن پوری کائنات نو بنا وانا اللہ خالقے اللہ پیر نہیں رکھ دا لیکن ہر انسان دی شہرک دے قریبے اچھا تو اڈہ دشمن ہے اوسس کے جی سر دشمن ہے اُس لئے مجھا تھا باقیاد ہے اُس کل کوئی ڈھیر فوج ہے ہونے بھئی تاہی دا حق ادا کرے جی اُس کل کوئی ڈھیر فوج ہے اَبُجھے لَعْا دا ہے ڈھیر فوج کوئی نہیں اُدھا ایک چھوٹا میرا ہے جنہ دا نا آلی ہے آئے 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 Creed ادھا نہ کیے علی اوزا کیا اوزا آپ دیتا گال نہیں تیو سکد ہے تیسا کو علی مرا اوزا کہ میں کیوں مرا سکتا اوزا کہ تیرا بھتری جا نہیں جس دنہ میں فتح اوزنو ساڑھے نال بیچ اوزنو ساڑھ مارے فتح جی چاچا فتح مدینے چوائن جی چاچا اینا چو اینا دکولک بہادر جی چاچا خدا نالی ادھا جی چاچا ادھا اینا دنال جا تم بڑا بہادریں اک آزار بندن لڑ دیں تی لڑنا ایک بندن لڑے تی اینا نو علی دن سر کلم کرا دے اوزا کہ جی تسی آک رہے ہوتے علی دن سر کلم بھی کر سانتے اس دے بعد میں نو کیا مل سی اوزچ کی مل سی اوزا کیا اپنی اکلوتی بیٹی دا رشتہ دے سا اپنی ادھی بات چاہی دے سا اوزا کہ چاچا میں مطمئن ٹھیک ہے میں راضی ہیں لیکن ان جے بھی کچھ میری ہیں شرطان ایف حضیل دا پہلا جملہ میں توڑے حوالے پہ کر دا میری ہیں کچھ شرطان اوزا کہ کیڑی ہیں شرطان اوزا کہ بلکل میں جا رہی ہیں میں علی دن سر کلم کر سا چاچا جی سر چوے علی دن سر کلم کر سا لیکن اتنے ہزار اٹھ چاہی دیں اتنے فوجی چاہی دیں اتنے گھوڑے چاہی دیں اتنی اطلوارا اتنا ساز و سمان دیسیں تاوزا مدینے اب باید آباد چاہتا اٹھیا فتح دے پاس مسکرا کیا دے اتنا وڈہ آباد چھائیں ایک ہزار بندے نہ لکلہ لڑ دیں ایک بندے نہ لڑ نہیں اتنے فوجی کے سوستے ٹریک قدم پہ جاڑ کر دیں چاچا انصاف نہ دا سا اگر علی اتنا کمزور ہو گیا مدینے دے وڈے وڈے سردار تیرے دروازے تے آباد میں بسم اللہ کروں اگر علی ڈا کمزور ہو گیا مدینے دے وڈے وڈے سردار تیرے دروازے تے آباد آیا اسے کہے ٹھیک فوجی مل گئے ساز و زمان مل گیا اوٹ گھوڑے لائے کے یہ آگیا مدینے ایک مہینہ تیرا دن دا سفر کیتا مدینے پہنچیا انہیں یہ مدینے داخل ہو رہے ہیں اب باستہ بابا موڑے تے بیلچا سرکار مدینے چو بہر آئے ہیں اس دن نظر پہ اس سادمہ نے بھائی سرکار نے مڑ کے دیتا سرکار آکے میرے نہ لیں سردار جی تو اڈے نہ لیں سرکار نے فرمایا سامنے آئے اس نے پہلا سوال کی تا علی نو جان دیں سرکار مسکر آکے فرمای اللہ دی پوری کائنات تجیہا میرا سردار محمد جان دے یا اللہ جان دے ہائے ہائے تو ساندھی ہو دی میرے سوا اللہ اور نبی دے سوا کوئی بھی نہیں جان دا اس دکھے اچھا اس کے میں جلدی دسو علی دا چہرہ کیا سرکار نے فرمایا جی میں این اللہ ہوں دے سرکار نے فرمایا جی میں لسان اللہ ہوں دے ادھے منو جلدی دس علی دا ہاتھ کیویں اب آس دبا مسکرات کے فرمینن سار چاہت تیرے سامنے ٹردہ نماندہ انجلی ٹردہ سرکارہ دیں اچھا منوی داسے بھی توں علی باندشاہ دیں متلے کتنے سوال کیوں کر رہے ہیں تو سڑے علاقے دا نہیں تیرا رنگ نہیں رلدہ سڑے نال تیری زبان میں اس وسط سمجھدہ پہ یہاں جو میں کہنات دا امیرہ ہائے 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 تو سانجی ہو جی ہائے دری کیونکہ میں کہنات دا تیری زبان تیس واسطہ سمجھ رہے ہیں تو سڑے علاقے دا نہیں سڑے سار دا نہیں سڑے صوبے دا نہیں تو بڑا دور دا سفر کر کے علی دے متلے کتنے سوال اس نے کہا جی میں علی دا سر کلم کرنا ہے ہائے 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 میں کی کرنا ہے اور اتھوہ گا جی دے جملے میرے بابا جی دے جملے میں کی کرنا ہے علی دا سر کلم کرنا ہے سرکارا کے علینوں کی دیں ڈٹھو ہے وہ سڑے جی نہیں ڈٹھا سرکار مسکرہ کے فرمے پتہ ہے ہائیوں کی ڈبا حدر ہے وہ سڑے جی او دے بارے میں نہیں جاندہ تیتوانو علم نہیں میں بڑا وڈا با حدر ہے سرکار نے فرمایا اچھا کی ڈبا حدر ہے وہ سڑے جی میں ایک ہزار بندے نہ لے کلہ لڑ سکتا میں ایک ہزار بندے نہ ہو کلے آنشی قصدتی اب باستا بابا ترے قدم بھی جات کرے وط وطہ دیں میں ایک ہزار بندے نہ لڑ کلہ لڑ سکتا اس ایک ہزار اچھکی نہیں میں نہ لیتھائی آئے 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 تساندھی عزیز سر بات دیو مالک اس ایک ہزار اچھے کدہ ہی مہنوی میں کھئی سرکارہ کیا کسان وقت سارے وہ سکتا جی کیویں سرکار نے فرمایا انجھے کار تو بڑا دور دا سفر کر کے توں علیہ نہ لڑنا ہے تینجھ کار بھی پہلے میرے نال نوں لڑ لیں دا سرکار نے فرمایا انجھے بھی اگر توں میرا سر کلم کر لیا تینجھے سمجھتا علیہ دا سر کلم کر وہ سکتا جی میں بڑا بہاد ہے رہا سرکار نے فرمایا آج تھی میں میدان چوبہ دیئے ہی نہیں ہائے 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 وہ سکتا اچھا بہا تھی تھی پھر وار کرو سرکار نے فرمایا انجھے نہیں پہلے تُو وار کرو وہ سکتا جی نہیں میں تے بڑا وڈا بہادر میں نہیں چھاندہ بھی تونو بہاد اچھے موقع ہی نہ رنگ اس وقت پہلے تُو سی وار کرو سرکار نے فرمایا ہاتھ میں ہندہ چھے ہوئے ہی نہیں اور ایک قانون دی بات ہے ایک اجڑا جہاد ہے نا میرے سلام میں ملانک تشریف چاہش طالب اس این پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرماو اجڑا جہاد ہے ای افینسیو ہے افینسیو ہے ایفینسیو نہیں یعنی کہ جتنے بھی جہاد رسالت امام نے کیتے نے اگر کسے اٹیک کیتے ہیں پھر اس نے مقابلہ سرکار نے اس نے روکے ہیں آپ کسے تھے حملہ سرکار نے کتن نہیں کیتا کیونکہ دین جبر نہیں ہے دین نچنی اللہ جہنم بنایا کس واسطے جہنم انسی اللہ چاہا کہ جہنم ہی چسٹ سی شیر علی چش طالب جناب ابراہیم ایک بندے نو کیونکہ انہا پنجی سو سال دی زندگی ہے تیرے لکھے انہیں نو بندے ایک نہیں چھے بندے ایک نہیں اسی بندے ایک نہیں ستر بندے انہیں کی انہا جنہیں وہ دین اسلام تے لے آئے یعنی کہ وحدہ اللہ شریک نو مناور تے صرف اتنے ایک بندے انہا دین تے لے آئندے روز تبلیغ کریں دین علیہ یادی تبلیغ کی کریں روز انہوں جا کے نہ کوئی دو ترے چار گھنٹے دے میں وہ کسے گالتے کوئی نہ ہوئے وہ اللہ دنبی ایک دیوار اس سے چھو گیا وہ سرکار دے ہاتھے چک سوٹی آئی سرکار جڑ دیتی ہے سرکار جنہب ابراہیم انہوں مارنا شروع کرتا فوراں جبریل آیا اللہ دنبی اللہ پہ آدہ ہے تو انہوں نے دیتے سپائی نہیں لائیا دین جبر کوئی نہیں تُسی انہوں تبلیغ کرو منے تے منے نہ منے تے جہنم کسہ مختصار ہے سرکار نے فرمایا پہلے تُو عملہ کر میں عملہ کر نہیں نہیں توجہو ہے جی اے انج جنہب اس تلوار چاہی کہنا آدھے امیر دے سارت وار کی تا سرکار دے آدھے جنہب بیل چاہی سرکار نے بیل چاگو کی تا اوہ جڑا ہے وار رات دو یا سرکار نے پھر وار کر اس نے دوبارہ وار کی تا سرکار نے بیل چاگو کی تا دوبارہ رات دو گیا ہونہ آدھے جی تُسی وار کرو سرکار نے منا تیار ہیں ویکسو میرے پاس ہے جتنے ملان تشریف فرما آدھے جی تُسی وار کرو ادھے تھوڑے جہواز ٹھیک رہے ایک کو تھوڑے جہو دا دے سرکار نے فرمایا اچھا وار کرا سرکار نے چاہ کے زمین تسٹیا زانو سینے ترہ کیا دے ہونہ آدھے سائی تُو حبا چھ کتنا پان دے بھئی تُو زہا ہاتھ کدا کر دے ہی دری میں بسم اللہ کر ہونہ سرکار نے دیٹھا سرکار نے فرمایا تُری جوانی تے میں ترس آگیا کسو زمین تُچایا سرکار نے فرمایا تُو حبت سے چھوائے اس نے کہا جی حلیدہ سر کلم کر سرکار فرمین دن اس حبت سے چھے اس مدینے چھے آج تئی میں کسو نو خالی جاوانی نہیں جتا ہاں سرکار نے فرمایا تُو صدہ لگاں میں کہنا دا سرکار نے گردن جھوکائی سرکار نے فرمایا میں نے سر کلم کر جان دا تُو لے جا حبت بادشاہ دی زینال شادی بھی کر اس لیے دی باد چھائی بھی لو جدو سرکار نے گل کی تی تے افتہ پیران تی ڈھے پی عیسیٰ کیا اپنی عزت جلالت بہادریت شورت دا واسطہی ہون میں نو اپنے کلو جدار نکا ہاں 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 میری زندگی تیرا زندگی دا نو کرو تیرے گھوڑے دا سائیس بن کے راستہ ہاں تویڑا بہادر ہے تیرے گھوڑے دا بھی نو کرو سرکار میں اس نو ہاں نا لائیا تی پیشانی تے وہ صدے کیا دے اگر میرے کلو را نہیں وات اج دے بعد اگر تیرے کلو کوئی پوچھے تو کون ہے وات اپنا نام فتح نہ دے سامے آکھیں مولا دا غلام کم بارا رول گئیاں اسے علید یا عمیرت شریف بھی میں قدیز آکر بن کے بدلے تھے پڑی نہیں میرا پڑھنا سوکھا توڑا سننا سوکھا میں کھر رول گئیاں علید یا امیرت شریف دھیا میں آیا ہوں تے بابا جی نے حکم دیتا ہے جو تسا اس بی بی دی شہادت پڑھنی ہے پکی مانیا لے ہوں پکیر دی نگری ہے یقینا وہ حاضر ہوسن اور آج اگر اونا دی کبر تے مدلس ہو رہی ہے تے بی بی لاہور علی ملکہ بھی آئی ہو سی سینڈ رکیہ پر دے دے اندروں ضرور آئی ہو انہا کیا او دی شہادت پڑھنی ہے جہن دی زندگی تھوڑی تے دکھ آئے آئے جہن دی زندگی تھوڑی سیجد طالب حسین دکھ دکھ دہر باب نو کس دوے دھی رہی ہے آئے میرا قاتل دی ہیں منتا اور چاہش طالب سینہ کو تے ایک رویت پڑھ دے وہاں جتنے ازادار تشریف فرماؤں رہا اور آئے ضرور کرے کئی زندگی پڑھ دے میں جہنہاں حسین لد تھے نا مصوموت میدان چاہیے لیکن میرے دوں یا تو حسین بادشاہ دے ممبر تھے کبر حسین میں ایک کتابی چپڑے جہنہ بابا میدان چھ نکلے ہیں آگے گے بابیدہ گھوڑا پیچھ سکینہ بھجدی آنے لے بابیوہ تڑی ہے تو صدقے اوچھا وین کر کیا دیا انہاں مارا انہوں اکبر دی مہت کھا گئی میں صدقے دی تڑی ہے تو صدقے اچھا بابا دیگر لکھ اٹھا میں صدقے تھی بابا بابینو کسدہ وے دی رہیے شام غریبان انہاں خیمینو اگلائی بی بی دے دور لہ گئے دامنوں بھا لگی جی میں بجھی تسی جان دےو چاہی طالب حسین میں پڑھ نہیں پیسے گئے جی میں میں چاہی طالب حسین آدھے انج نہیں لگتے جی میں تے اشارہ کی تے دور ہی میں لگتے میں نو رب کعبہ دی قسم میں لگتے انجن جی تو تو ہی جین دی رہیے کرنا تو ہاتھ میں سکرہ ہے وین کر کے آدھی ہے سجاز میرے کان دکھ دین واہ بھائی واہ مالک ترہ ماتم قبول فرماوے حسین دے غم دے سیوا بڑی روحانی اطلی مجلس سے انشاءاللہ حسین دے غم دے سیوا دنیا اندر کوئی غم نہ بکھو میں صدقے تھی پماہ شام غریبان بی بیاں اور حوزِ کاؤ سر تو جا کے حسین پانی پیتا ہوں سی میرا پتر تیری ہاں جو تُو صدقے بابِ علی پانی پیوائے ہو سی میرے نانا جی آدھے ہوں دین کوئی منواہ کے دستے زہر آدھی ہیں دہیاں کدھا تھی تسیہ رہیاں شام غریبان پانی خیمے چایا میکدی نہیں پڑھے آ جو فوجش کیا بھیجیا جس پاسوں آگ گاوے وہ دوپانی آسکتے ہیں اعتجاد دین زہر آدھی ہیں دہیاں مر جا گیا حوزِ کاؤسر وارے سے حوزِ کاؤسر دی دھی آئی اللہ جانے کتھو پانی منگوائے سے بی بی دے ہاتھ جا میں بی بی نے سجے دی تھا وَتْخَبَئِ دی تھا جنابِ فیضا روکے فرمیندن زہر آدھی دھی کسنو تلاش کر رہے روکے فرمیندن مینو حسین دی دھی نظر نہیں آئے اچھا وین کر کر دنوں سامنے ٹبے دی گیڑ نل زخمی کناتِ ہاتھ رکھ کے حسین دی واہ بھائی واہ تدہے روحنیت علی میں بسم اللہ کرا حسین دی دھی رو رہی ہے اور سارا کافلہ بچیوں یا بی بیاں اور کئی بی بیاں تشاہ میں غریب میں ہی مر گئی ہیں اے نال ٹرپیان بی بی حسین دی دھی دے سامنے سکینہ مصومہ اٹھی پانی پی پانی آگی جی گرتے منگ دی رہی ہیں تینکی سے نہیں دیتا پانی پی اماں تسی بھی تتسے ہو امی پہلے تسی اماں تسا پہلے پانی پیو اچھا وین کر کے آدھے نہیں سکینہ پہلے نکی آندھا حق گوندہ ہے گھاٹ بندے جناہ ہائے کی تیئے پہلے چھوٹے آندھا حق گوندہ ہے آدھے اماں جے گالے اٹھوات میرے ہاتھ رکھتا حسین دی دھی دھر بھائی ہے اون جا تھی آئیے پکی ماری آلیاں جی تھے ڈی گر لے حسین اصغر دفد آیا اصغر دی کبر کے آکے آ دیئے جاگ بھین پانی لے آیا واہ بھائی واہ صلح حسین دی غم دے سی واہ دنیا دا کوئی غم نوی کو کربلا تو لے کے سانتیں جی تسی تھک پوسٹ ہو تو میں ہی تھے ہی چھوٹے ہوں میں تھے وینڈ سے کرنا جی تسی تھک دے ہو تو میں ہی تھے ہی چاہے طالب حسین وینڈ کر دے لیکن اگر بابا جی حکم دیتا نہیں تو بی بی دی شہادت بڑی یوکھی نہیں سجادہ اہمیں نہیں آکے ہم انہوں دو گلہ ضعیف کر گئیا ایک سکینہ بہن دے سوالا دوجہ شام دے باز آ رہا میرے دادا استاد خوادہ محسین شہتتیاں لے اوہ دے بابے دی شہادت دے بات نہ ستیئے نہ رومن تو چپ کی تس بکی مانے آلے ہوئی نہ ہو اٹھڑی تے جڑے بہار دے آدھی نہ ہے جو بچی دار کے چپ کر جاوے لیکن بی بی چپ نہیں کر دی من رب کعبہ دی کے سمیں جیڑے شہر چو کافلہ گزریا جیڑی بستی چو گزریا بی بی اچھا وین کر کے آدھی ہے میں باغی دی نہیں میں نمازی دی دیا ہوں واہ بھائی واہ تڑی ہائے تس میں بسمیلہ کرا سونی ہائے کر دے آن دے ہو سامی چو زندان ملے اچھا ایک رویت ضرور سنو جیڑا کافلہ سام دے باز آرچ پہنچے میری سیندے کنت زخمی ہے بی بی سجاد مولا دے کول آئی ہے بندی بندی مٹی تے بہ گئی ہاتھ اتھے بد دے ہوئے ہیں بی بی سجاد دی پیشانی تے بوسہ دیتے تے اچھا وین کر کے آدھی ہے سجاد میرا مہاری بھیرا میں ہگل کرنا چاہتے ہیں جی سکینہ حکم کرو اچھا وین کر کے آدھے ہیں سجاد بابے دے کاتل نو آکو ہون مینو مو پہ نہ مارے بی بی آدھی ہے سجاد میرے واہ بھائی واہ تڑی ہائے تس سلاپنے کسے گاں میں جو ہائے نہ کرو میں بسم اللہ کرا کربلا تُلائے کے سامتے ہیں کدی بھیرا دے پھینا چوکنڈے کڈے آ کدی بھیرا دے تپدے سنجیران دے پھانی پاوے آ شام دا زندان مقامہ بہی کمین شام دا زندان حسین بانساری دھی دکھے دکھے وین کی تے کیوں کی تے خوابچ بابا ملے میں صدقے تھی پاوہ بابا خوابچ ملے تے رو کیا پیادے سکینہ تھک بھئی ہیں سکینہ تھک بھئی ہیں تے خوابچ ہاتھ ودا کے پیادی ہے بابا تین دین بچایا ہے میں تین بچایا ہے واہ بھائی واہ تڑی ہے تُسری بی بھی اتنے دکھے وین کی تے اٹھکے شام دیا اور تا زندان دے دروازے تے کٹھیا ہو گیا کوئی بی بھی آ دیئے برباند شام کوئی آ دیئے یزید تے لانت ہے کوئی بی بھی آ دیئے تا دین حسین باغی ہے حسین باغی تا نہیں حسین تا نمازی آئی جدا بی بھی دیکھ کرنا تے آواز پہن تے بی بھی روک کے فرمین دیئے ماں اے اوے بی بیاں نہیں جدا سی شام چایا سے انا دے ہاتھ تچ پتھر ہیں اے آ دیئے اے باغی دیاں بہنا اماں میں انج تبلیغ کیتی ہے میں بابی نو انج رننیاں اور ایک ناں آج جو بابی دیاں ازادار بڑیاں کھلوتی ہیں اماں جے آنکھیں تو انا نو بابی دی مجلس نہ سناوا اے حسین دی پہلی زاکرہ حسین دی دیئے سناوا مجلس جڑی حسین دی دی شام دے زندہ مجلس پڑی ہے حسین دی مملگا بچڑی اٹھئے سلاخہ جاہت پائے تو ویڑ کر کیا دی اوے شام دیاں وصلیاں اسا مدینے دے سردار ہیں واہ واہ بی بی آرہی ہے جبریل ساڑے دروازے دا پارے دا آئے میرا اللہ میں بسم اللہ کریں جبریل ساڑے دروازے دا پارے دا رہی نانا محمد میرے بابی نو موڑیاں تے چاہا کے مدینے دی سیر کرویندائی اٹھاوی رجب نانے دی امت سنو وطن تے نارار دیتا میرا بابا بھیڑا نونا لے کے چوب گھر کے وطن تو آیا میرا اللہ وطن چھوڑ کے تربیا آٹھ زیل حاج نو امتی حاج پڑھ دے رہے واہ بھائی واہ محمد علی مینو کرا امتی حاج پڑھ دے رہے میرا بابا ایرام ترول کے ترول آیا میرا اللہ دو محرم نو اسی کربلا آگے ترے محرم نو میرے بابے حسین جاگیر علی اکبر مارا مربع میل سرین کی تھی اچھا وین کر گیا دی ساتھ نو پانی باندھو یا ایلا دو یا ہر کوئی پیوے سچینہ دا بابا اچھا کے رو سوٹ میں اگلا وین کرے سار اچھا وین کر گیا دی ترے دے ہڑے پانی باندھ رہا بی بی موت ماتب کر گیا دی دا محرم دیڑی گیرا جیڑی بارہ مربع زمین اسا خرید کی تھی اس سے جاگیر چھتیرہ ضربانار شمر میرے بابے نو ماریا وا بھائی واہ تڑی ہے تو صدقے شلا اپنے گم میں جہائیں نہ کرو بی بی آ دیئے باغ ہی نہیں نہیں مازی دی بھیڑو خونے بی بیاں جدوں بی بی نے مجلس پڑھیں جی میں تسا رننے ہوں شام اچھ کو حرام مت گیا بی بیاں نے سر آتے ہاتھ رکھ لیا بی بیاں نے مین کرنے شروع کی تھی حربی بھی آ دیئے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین جدہ حسین حسین یہ صدامہ اٹھیا اے شمر جزی تڑھی ہائے تسا دکھیں یہ اپنے کسرہی تڑپے ہے آدھے رو ہارنے تھا آواز کیوں پہ آدھے سپاہی آدھے حسین دیئے مجلس پہ پڑھ دیئے زندہ نے اور تمہ تمہیں کر دیا انہیں اتنا آواز توڑا آئے دا بلندوں میں پردے دے اندروں آگئی ہو سی جنہ دے کن زخمی ہیں توڑا آواز اس بی بی تک ضرور پہنچنا چاہیے لے واہ بھائی واہ شام نہیں عورتہ زندہ آن دے دروازے تے کٹھی ہیں تے بی بی وین پہ کر دیئے آدھے جلدی کرو رات روانا لے کہہ دینے سو دو اے اگلے جملے بڑے ہی دکھے اے سپائی آئے ہیں اے ساکھ کے سجاد مولا دی کڑی ہلائی ہے اے کڑی لگی ہے زخم تے تے رو کے فرمین دن کمینا تے میرا نانا ہی آندہ ہونتے پوری سامس میں قیدی مسہورا ہائے میرا اللہ آدھے قیدی تیری پیشی ہے دربارہ چاہاں کی مجاد کی تے کبلا مت بش بھٹی مروں چاہیے طالب حسین یہ تے گل کر دے اندھے 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 چاند تو سونے پوترنو میٹی تے سمائی بیٹھائی پیو تے پوتر دی کوئی مجبوری ہے یہ تُساہائے نہیں کیتی یار چاند تو سونے پوترنو میٹی تے سمائی بیٹھائی جھکدا جھکدا باکر دے مو تے جھکی ہے تیہ کونتی لب چون کیا دے باکر باکر جی بابا باکر اٹھو پیش ہی تجاڑے اچھو ویڈ کر گیا دے بابا آدھ رات لے کیڑی پیشی موت ماتم کر گیا دن نروہا وقت اونا دیوں نہیں انجینا دا کوئی وارے سوئے واپ بھائی واپ سلاپنے جی میں بسمیلہ کروں جی سلاپنے کسے گا میں جاہے نہ کرو باکر تسجاد اٹھیں سکینہ باج پہیے سجاد سجاد میں جان دیا ہوں از ظالم تنکیوں سرے تنواک سی بہن نواک نروہے اس نواک بابے دس ہر دے سجاد تو امامے میں ترن الوادہ پی کر دیا ہوں وقت میں نروہا سجاد جھکدہ جھکدہ زمین تے جھکی موت بوسدے کے دنے ہیں سکینہ کیوں نروہے اچھو ویڈ کر گیا دیئے نروہا سجاد نہ ہو سا میں کیسے دی منت کیوں کرا سجاد نہ ہو سا واہ بھائی واہ نہ میں نہ میں روساں میں صدقے تھی کسے بندے ہائے کیتی ہے کسے نہیں کیتی کوئی گرز ہائی جڑا سجاد ہانچ لگے میں نے لبے کا بھائی کا سمیں اچھو ویڈ کر گیا دینا اچھا سکینہ پردیس جو بھیران وہ چھوڑے نہیں ہے ہایا میرا اللہ ہایا میرا اللہ اچھا ہڑو میں کلہ رہے ویسا تڑی ہایا تُو سر کے باقی رتے سجاد دہیر گلان چھوڑ دیتی ہیں باقی رتے سجاد آنکھ لو تن در بار کمی نہ کیوں سریعی بہن نو چپ کرا سیدہ دے بابی دہ سر دے وط نہ روسی ہا دے کیوں نہ روسی سیدہ دے نہ ہو سی نہ میری بہن روسی دروگنو اشارہ کیتا حسین دہ سر شاہ کے تشتچ حسین دہ سارے دروگا چاہ کے لئے سرکار دے سامنے رکھے چاہے طالب حسین یوسف تو سون آئی اکبر دہ بابا آئے 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 یوسف تو سوڑا آئی آئے 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 میرا اللہ آزین اب دہ بھیرا کم دے حتہ نال میرا پتر سجاد نے رومال ہٹایا آج حالت کے لئے سجے دیا زلفا خبے خبے دیا زلفا سجے دہ ریئے اکبر دی رات زمین کر بلا دی ریت رلیئے میرے آکھا بابدہ سر جائے سیدہ دے بابا جمرین انہیں پار بھول گئے نہیں اوچھا وین کر گیا دے بابا جبرین آئے میرا اللہ آئے میرا اللہ ماں دی جھولیں بھول گئی ہیں اوچھا وین کر گیا دن سجان میری چھان اپنے سڑا کیویں پہنے بھدی ہیں اوچھا وین کر گیا دن بابا دیتھی ماں تردی بے غیر پوچھا مڈیاں اکھیاں رنگاں بدلائے روکے آدھر ڈیٹھے نچ دے کاتلاں واہ بھائی واہ تسی امیر بڑھ کے پچھند ہو یار اللہ ماں حسن نار بابیدار سر چاہیان دے پہلا قدم آیا میرا اللہ لندہ انہیں چاہیان سگینہ بھل بھئی ہیں آکھ بابیدار سر چاہیان اوچھا وین کر گیا دن بابا اکھی کھول شبیر دیاں اکھی کھلیاں اوچھا وین کر گیا دن بابا دھیر لگئی ہے اووے چاہ سفر آدے اے سماتھ دا پا تسی امیر و یار او دھیر لگئی ہے اووے چاہ سفر آدے اے سماتھ دا پا کنگینہ اوچھا وین کر گیا دیئے مہینو چھوٹی کہہ دے نا واہ بھائی واہ آئے اہ دے نا میں ڈا جھو لگیا نا مسکینہ اوچھا وین کر گیا دیئے مہینو مٹھیاں تے لئی واہ بھائی واہ تڑی ہے تسد کے یار اللہ مار سیادہ دے سگینہ بابے نو سارے حال دے آدی بابا وقت اکھی کھال بابے دا سر جاکے رخ ساراں دے نیڑے لیا یہ او جنڈے گھارچ کوئی چھوٹی اولا دے اوچھا وین کر گیا دن ہاں سکینہ موت ماتم کر گیا دیئے رخ سار گلاں اے نا دھی تڑی دے جیڑے ظالمہ زولاں سیرتے ہاتھ رکھو میں وین کر رخ سار گلاں اے نا دھی تڑی دے جیڑے ظالمہ زولاں مکھا مائے اچھا وین کر گیا دیئے پہلے دور لہا لائے واہ بھائی واہ وات چادرہ لٹیاں پیچھے گھائے میں آن ایک کو تھوڑی ودا میں وین کر رہا یار اللہ مان حوصلے نال جایا طالب حسین نہ میں پڑ دے یا مرنے نہ تُساں سن دے یا مرنے شام دا زندان حسین بعد سا دیدھی مار گئی اچھا گانجے پڑھا ایک واری وات آدھا شام دا زندان حسین بعد سا دیدھی زندان مر گئی میرے سامنے سنی شیاباب تشریف فرماؤں کوئی تک کھلو کے دسے باچا دیا دیا زندان آئی تا نہیں مر دیا آئے میرا اللہ آئے میرا اللہ باکر دے بابے بھین دا میت کی میں چایا چایا میا تو سجا دسا کی نادا این میں لکھے آئے کولا علماء ماں آسی رون دے کیوں ماں باکر دے پیو دی واہ بھائی واہ آئے غربت دا ماں ایک ہیڑا دا دسونا ماں پکی ماریا لیا پیا پچھدائے پیو دیا واہ بھائی واہ آئے قاتلہ تھا کہ تھا بہین نکبار واہ بھائی واہ آئے دے نہیں یار میرا آقا بہین نمیت چاکت ہوئے ہیں شام نے چند عورت آئین کہہ دی ایک کس ہے چاہی و دیں سیدہ دے شے نہیں میں غریب دی بہین مر گئی ہے آدھے تعرف کرا سیدہ دے میں کھوں لوگا سجادہ دلا میں موئی اوئی بھائی واہ بھائی واہ سیدہ دے یہ چھڑی نہیں جانا آلہ ہے تے ہاں دے نا واہ بھائی واہ شام نے کسے غمج ہے نہ کرو میرا بچہ میں تیرا بھی نو کرا مڈیاں کا دیدھانی کے لیے اوچھا وین کر کیا جاں اوہ موسافر میں مدینہ میں تھے اتنی غریبی ہے سیدہ دے کفن دی جاں سکینہ کو اوہ چالا اللہ موسیقی 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 کبھر موسیقین تاکہ عادی نہیں ہے اومایڈی بھین امدے گالا ویچھا راشیاں اومایڈی بھین امدے گالا